نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوستو آج ہم آئے ہیں دلی جیولوجیکل پارک جو کہ نئی دلی کے اندر ہے اور اس کا نیرسٹ میٹرو سٹیشن ہے خان مارکیٹ خان مارکیٹ سے دو کلومیٹر کی دوری پہ ہے دلی جیولوجیکل پارک یا جس کو جو بولتے ہیں جس کے اندر الگ الگ دیشوں کے پرجاتیوں کے جانور جو ہیں یہاں پہ ہیں اور اس کا کرایا بتا دیتے ہیں اس کا جو ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ لگتا ہے ایڈلٹ کا اسی روپے اور جو پانچ سے بارہ سال کے بچے ہیں ان کا ٹکٹ ہے چاریس روپے بارہ سال سے اوپر کے بچے کا ٹکٹ اسی روپے یہاں پہ لیا جاتا ہے اور آپ اس کو جیولوجیکل پارک کی ویب سائٹ پہ جا کر کے بک کر سکتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد یہاں کوئی کاؤنٹر نہیں ہے پارک کے اندر اور یہاں پہ کچھ بندے ہوتے ہیں جو کہ آپ سے ایکسٹرا چارج لیتے ہیں تو ان سے ٹکٹ نہ کروا کر کے آپ پلیز اپنا اون لائن ٹکٹ بک کریں کیونکہ میں بھی گلتی سے ان کے چکروں فس گیا تھا جو کہ مجھ سے سو روپے فالتو انہوں نے پیمنٹ لے لیا تھا تو اس کے اندر کیا کیا ہے وہ ہم دکھا دیتے ہیں ایک بار اس کے اندر جیسے آپ انٹری کرو گے انٹری کرنے کے بعد قریب پچاس میٹر کے بعد یہاں پہ الیکٹیکل وکل چلتے ہیں ان کا چارجز الگ ہوتا ہے آپ اس کے اندر کچھ بھی سمان نہیں لے کے جا سکتے اگر آپ پانے کی بوٹل بھی لے کے جاؤ گے تو بیس روپے چارج لیتے ہیں اب آپ اپنا جو سمان ہے وہ باہر ہی امانتی گھر جو لگے جوتا ہے اس کے اندر آپ کو جمع کرنا پڑے گا اس کی ٹکٹ الگ لگتی ہے پانچ پانچ روپے کی ٹکٹ لیتے ہیں وہ اس کے بعد جو گارڈیاں چلتی ہیں الیکٹیکل وکل ان کا کرایا ہے اڈلٹ کا قریب سیونٹی سیونٹی سیونٹ روپے اڈلٹ کا ہے اور فورٹری روپیز کے قریب بچے کا ہے اور یہ پورا روٹ پانچ کلومیٹر کا بتاتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ آپ اگر گھومنا چاہیں تو آپ پیدل ہی گھومیں کیونکہ آپ کو گارڈی کے اندر بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا پورا آپ پیدل ہی گھوم ہوگے گارڈی تو لوٹنے کے لیے پیسے لیتے ہیں کوئی مطلب نہیں اس گارڈی میں گھومنے کا آپ بے فیجول میں وہ پیسے خرچ کروگے تو یہاں پہ ہم آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک جگہ بوڑ لگے ہوئے ہیں ہر ایک جگہ سٹول بنے ہوئے ہیں کانے پینے کے اور آئسکریم بغیرہ کولڈنگز بغیرہ کے سٹول ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ ہر طرح کے جانور یہاں پہ ہر طرح کے الگ الگ ورائیٹی کے پکسی ہیں توتے ہیں بندر ہیں الگ الگ ورائیٹی کے سیر ہیں چٹے ہیں جگوار کچھوے ساپ یہ سب جو ہیں یہاں پہ پرزاتیاں جو ہیں الگ الگ پرزاتیاں یہاں پہ بندروں کی بھی ہیں ٹائگر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائگر اس کے بعد ہاتھی ہیں افریکن ہاتھی الگ ہیں تو بہت کچھ دیکھنے کو اچھی چیز ہے اچھی جگہ ہے دیکھنے کی آپ جرور ویجیٹ کریں اس کو سائد ہی اس سے بڑا پارک کوئی دوسرا پارک آس پاس میں ہے نہیں دلی کے اریا میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ ٹائگر یہ وائٹ ٹائگر ہیں جو جوڑے میں ہیں اور ان کو الگ الگ ٹائمنگ کی حساب سے باہر نکالتے ہیں یہ دونوں ٹائگر ہیں وائٹ ٹائگر اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہریالی بہت جبرجست ہے بہت دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کے بہت زیادہ ہریالی ہے یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے اور ایسی کونڈے ہو اس کے ہیں اور میرا ایک سجیسن ہے کہ بچوں کو ضرور لے کے جائیں بہت اچھی جگہ ہے بچوں کو دکھانے کی بہت زیادہ ہریالی ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں ایسی جگہ آ کر کے اس کے بعد ابھی ہم آئے ہیں ساپوں کے گھر میں یہاں پہ تیمپریچر مینٹین کر کر کے ساپوں کو الگ الگ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے روم بنا کر کے رکھا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھارتی آجگر سب سے بڑے ساپ یہی ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہم نے کیپچر نہیں کیا چھوٹے چھوٹے ساپ تھے جو کی اندر دکھائی نہیں دے رہے تھے کوئی کہیں پیٹ کے اندر بیٹا تھا کوئی کہیں لٹکا ہوا تھا اس کے بعد یہ سطور مر گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی لمبی لمبی ان کی گاردن ہوتی ہیں کتنی لمبی لمبی ٹانگیں ہیں ان کی کتنی اچھا لگ رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو لے کر کے ضرور ویجٹ کریں یہاں پہ بہت اچھا ہے دیکھنے والی چیز ہے بچے بہت خوش ہوں گے دیکھ کر کے یہاں پہ ایسے ایسے جانور ہیں یہاں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے زندگی میں پہلے تو آپ کو یہ بلوگ ہمارا کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے بچوں کو لے کر کے ضرور یہاں پہ آئیں یہ باہر نہیں آسکتے ہیں تھانکیو کا، نہیں ہر آئیں نہیں ہر دیکھا blir میرے ٹی ڈے